بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ویلکم تو دا چینل ایکسرسائز سکس پائنٹ سیمن الیون گلاس میت پیشن نمبر فائیو تک ہم نے کر لیا تھے پیشن نمبر سکس سے آگے چلیں گے پیشن نمبر سکس ہے فاروڈ ویلیو آف این یہ ایک اس نے رقم دیوئی ہے ای پاور این پلس بی پاور این ڈیوڈ بائی ای پاور این مانس ون پلس بی پاور این مانس ون کہتا ہے یہاں پر این کی کیا ویلیو ہونی چاہیے کہ یہ والی جو رقم ہے یہ والی ساری ویلیو پازیٹیو جو میٹرک مین بن جائے اے اور بی کے درمیان اے اور بی کے درمیان یہ پازیٹیو جو میٹرک مین بن جائے اب دیکھیں دو جو ویلیوز ہوتی ہیں اے اور بی ان کا ہم جو میٹرک مین نکالتے تھے تو اس کے لئے ہم یہ فارملہ یوز کرتے تھے دونوں کو ملٹیپلائی کر کے تو اس کا انڈر اٹھ لیتے تھے تو اس کا جومیٹک مین آجاتا تھا یہی بات یہاں پر ہے وہ کہتا ہے A اور B کے درمیان A اور B کے درمیان یہ والی جو value ہے جومیٹرک مین بنیں A power n پلس B power n ڈیویڈ بائی A power n مانس 1 پلس B power n مانس 1 وہ کہتا ہے A اور B کے درمیان ہم چاہتے ہیں کہ یہ جومیٹرک مین بن جائے تو اس کے لئے n کیا ہونا چاہیے n کی value 1 ہو 2、 3 ہو کیا ہوں یہ والی جو value ہے درمیان والی یہ اے اور بی کے درمیان جمیٹرک مین بنیں اب دیکھیں اے اور بی کا جمیٹرک مین اے اور بی کا جمیٹرک مین ہم نکالتے تھے تو یہ نکالتے تھے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے آپ نے صرف پازٹیو لینا ہے آپ نے یہ نیگٹیو والا نہیں لینا ہے نیگٹیو چھوٹ لینا صرف پازٹیو لینا ہے یعنی آپ نے جی ہم جو لینا ہے جمیٹرک مین جو لینا ہے اے اور بی کا وہ صرف اے بی انڈرک لینا ہے اب دیکھو یہ A اور B ہے ان کا geometric mean کیا ہوگا geometric mean کیسے نکالتے ہیں دو values کا دونوں کو multiply کر کے ان کا نٹر روٹ لے لیتے ہیں تو اس کا A کا اور B کا geometric mean آ جاتا ہے پیشلیک پیشنز میں ہم نے پڑھا ہوئے دو values کا geometric mean نکالنے کا طریقہ دونوں کو multiply کریں اس کا نٹر روٹ لے لیں تو ان کا geometric mean آ جاتا ہے تو ہم نے positive لینا تھا اس لیے ہم نے اس کے ساتھ plus minus نہیں لکھا صرف plus ہی لکھا ہے اب ان دونوں کا geometric mean یہ ہے تو یہ پھر اس کے equal ہونا چاہیے A power N plus B power N divide by A power N minus 1 plus B power N minus 1 تو یہ جیسے بنی پھر یہ والا geometric mean بنے گا ان دونوں کے درمیان تو ہمیں N نکالنا ہے اس کو لکھ سکتے ہیں A power 1 over 2 B power 1 over 2 اس کو نٹر روٹ سے نکالا تو یہ بنے گیا ادھر ہے ہمارے پاس A power N plus B power N divide by A power N minus 1 plus B power N minus 1 یہ ادھر divide ہو رہا ہے اس کو ادھر لے جائیں گے تو اس کے ساتھ multiply ہو جائے گا یہ آجائے گا A power 1 over 2 B power 1 over 2 multiply ہو گا یہ divide ہو جائے گے multiply ہو گیا یہ بن جائے گا A power N minus 1 plus B power N minus 1 ادھر چلا گیا ادھر رہ گیا ہمارے پاس A power N plus B power N رہ گیا اب ہم ان کو ساتھ کریں گے اور N نکالنے کی کوشش کریں گے تو اب دیکھیں A power 1 over 2 B power 1 over 2 کو اندر دونوں سے multiply کر دیں یہ بنے گا آپ کے پاس A power 1 over 2 A power یہ والا 1 over 2 اور یہ والا A power N minus 1 یہ جب multiply ہوں گے دونوں A power N minus 1 اور A power 1 over 2 تو base سیم ہے A کی power کے اوپر A کی base کے اوپر ان کو پلس کر سکتے ہیں اس کو لکھ سکتے ہیں N minus 1 plus 1 over 2 یہ لکھا جا سکتا ہے تو یہ بن دے گا 1 over 2 میں سے 1 نکال لیں گے 1 over 2 minus 1 کریں گے LCM لے کر تو یہ آج دے گا 2 minus 1 یعنی 1 over 2 minus 1 over 2 تو یہ بن دے گا minus 1 اور یہ بنے گا پس 2 سے 2 کٹ گیا تو یہ آئے گا 1 minus 2 یعنی minus 1 over 2 یہ بنتا ہے ہمارا N ان دونوں کو LCM لے کے سال کیا تو یہ آتا ہے minus 1 over 2 تو یہ آئے گا یہ یہ A کو multiply کیا اس کے ساتھ تو یہ آیا ہے A power minus 1 over A power N minus 1 over 2 یہ والا جو سار ہے A power N minus 1 over 2 اور B بھی آگیا ساتھ B power 1 over 2 اسی طرح سے جب اس کو multiply کریں گے اس کے ساتھ یہ بنے گا ہمارے پاس plus A power 1 over 2 as it is آگیا اور جب اس کو دونوں کو multiply کریں گے A power B power ہمارے پاس ہے 1 over 2 اس کو multiply کریں گے جب تو یہ بندے گا ہمارے پاس B power 1 over 2 اور یہ B power 1 over 2 اور B power N minus 1 جب multiply کریں گے تو B کے اوپر یہ دونوں کٹھی ہو جائیں گی یہ آجے گا N minus 1 minus 1 1 plus 1 over 2 یہ ایک ہی B کے پر پاورز کٹھی ہو گی یہ بنجے گا B power N 1 over 2 میں سے 1 minus کر لیں تو 1 over 2 minus 1 تھے 2 LCM آگیا یہ آگیا 1 minus 2 یعنی minus 1 over 2 یہ آجے گا minus 1 over 2 ان دونوں کو سال کیا تو یہ آگیا N minus 1 over 2 یعنی یہاں پر ہم لگائیں گے B power B power N minus 1 over 2 اور تو رائٹ سائد بھی مارے پاس ہے power N plus B power N یہ آگیا یہ بنا یہ سارا ان دونوں کو ہم نے اندر دونوں سے ملٹیپلائی کیا تو یہ سارا بن گیا اب یہ A power N ادھر موجود ہے ادھر بھی A power N والی ویلی موجود ہے ان کو ایک سائیڈ پر کٹھا کر لیتے ہیں A power N minus 1 over 2 ہے یہ ادھر یہ B power 1 over 2 اس کو بھی اٹھا کے A power N کو ادھر لے آئے A power N والی ہم نے ایک سائیڈ پر کر لی تو چلیں B N والی دوسری طرف پر کٹھا لیتے ہیں یہ ادھر موجود ہے B power N اور اس کے ساتھ بھی B power N والی ویلی موجود ہے یہ ان کو ادھر لے جائیں یہ پلاس تھا ادھر جا کے منس ہو گیا A power 1 over 2 اور B power N minus 1 over 2 بنا اب دیکھو اس میں A power N minus 1 over 2 ہے اس میں A power N ہے تو کامن آجے گا A power N minus 1 over 2 یہ کامن آجا ان دونوں میں سے اب یہ کامن کیسے آیا ہے دیکھیں جو چھوٹی power ہوتی ہے ہم اس کو کامن لیتے ہیں تو ان دونوں میں چھوٹا کون سا تھا ایک تھا ہمارے پاس A power N minus 1 over 2 اور دوسرا ہے A power N تو ظاہر ہے یہ تو A power N ہے یہ N minus 1 over 2 ہے N میں سے کچھ minus ہو رہا ہے تو یہ پھر value چھوٹی تو چھوٹی جو value ہوتی ہے وہی کامن آجتی ہے جیسے فرض کریں مارے پاس X2 اور X3 تو کیا کرتے ہیں جو چھوٹی power ہوتی ہے وہی ہم کامن میں لیتے ہیں تو یہی کامن نے یہاں پر کیا ہے ان دونوں میں سے چھوٹا یہ ہے تو یہ کامن لے لیا اب جو کامن لیتے ہیں حمدہ رسل وہ کیا کرتا ہے کہ ان دونوں رقموں کو ڈیوائیڈ کرتا ہے X2 کامن لیا ہے تو یہ ان دونوں کو ڈیوائیڈ کرے گا تو پھر آگے ہم اس کان سے لکھتے ہوتے ہیں یعنی یہ آ جاتا ہے 1 پلاس X اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم نے کامن لیا ہے اس میں سے یہ ان رقموں کو ڈیوائیڈ کرے گا جب ان کو ڈیوائیڈ کرے گا یہ کامن تھا اس کو ڈیوائیڈ کرے گا تو یہ بنے گا مارے پاس a power n minus 1 over 2 b power 1 over 2 divided by this value a power n minus 1 over 2 b power اور ادھر بچہ مارے پاس b power 1 over 2 اوپر ہے اور اس کو ڈیوائیڈ کریں گے اس کے ساتھ تو یہ آ دے گا ہمارے پاس یہ کٹھا باقی رہ گیا b power 1 over 2 یعنی یہ سارا کامن لیا تو یہ باقی ظاہر ہے یہ بچ گیا minus جب اس کو یہ ڈیوائیڈ کرے گا یہ پھر کیا بنے گا کیونکہ جو کامن ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈ کرتا ہوتا ہے رقموں کو اس کو اس کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ہے a power n minus 1 over 2 اس کامن نے اس کو بیڈیوائیڈ کیا تو دونوں کی بیس سیم ہے تو ان کو کٹھا کیا جا سکتا ہے اس کو تھاگ اوپر لے جائیں تو یہ ہو جائے گا minus n یہ ہم دے چینج ہو جائیں گی minus 1 over 2 ہے تو یہ بندے گا plus 1 over 2 یہ دونوں کٹ گئے تو یہ آ دے گا a power 1 over 2 یہ آیا ہے یہی کام ہم ادھر بھی کریں گے یہ b power n ہے یہ b power n minus 1 over 2 ہے یہ چھوٹا ہے یہی کامن آئے گا پھر b power n minus 1 over 2 کامن آگیا اور یہ جب اس کو ڈیوائیڈ کرے گا جیسے ہی ہم نے a والی کو کیا ہے اس کو جب ڈیوائیڈ کرے گا تو یہ رہ جائے گا ہمارے پاس b power 1 over 2 رہ جائے گا اور ادھر سے یہ کامن جا چکا ہے تو باقی رہ جائے گا minus a power 1 over 2 یہ آیا اب یہ ادھر ملٹیپلئی ہو رہا ہے جب ادھر جائے گا تو اس کے نیچے جائے گا نیچے جائے گا تو یہ دون آپس میں کٹ جائیں گے تو باقی ہمارے پاس رہ گا یہ a power n minus 1 over 2 رہ گیا اور ادھر رہ گیا b power n minus 1 over 2 اس کو ادھر اٹھا کے لے جائیں تو نیچے جا سکتا ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں a power n minus 1 over 2 ڈیوائیڈ بائی یہ ادھر چلا گیا b power n minus 1 over 2 تو ادھر کتنا رہ گیا پھر 1 کیونکہ یہ ادھر چلا گیا ملٹیپلئی کی شکل میں تھا ادھر 1 سے ملٹیپلئی اور ادھر چلا گیا اب یہ بنا ہمارے پاس دونوں کی power سیم ہے n minus 1 over 2 n minus 1 over 2 اس کو ہم لکھ سکتے ہیں a اور b n minus 1 over 2 اکٹھی power لکھ لی کیونکہ دونوں کی سیم power سے لکھی جا سکتی ہے اب ادھر ہے ہمارے پاس 1 تو اس 1 کو لکھ سکتے ہیں اس 1 کو ہم لکھ سکتے ہیں ہمیں چونکہ n نکالنا ہے اس 1 کو ہم لکھ لیں گے ادھر power کے نیچے ہے ہمارے پاس a اور b اس 1 کو لکھا جا سکتا ہے a اور b power 0 کیونکہ کسی بھی چیز کی power 0 1 کی اکوال ہوتی ہے لہذا ہم 1 کو یہ لکھ لیں لکھ سکتے ہیں ایسا کرنے سے کیا بھا ادھر بھی base a اور b تھی power کے نیچے یہ value تھی ادھر بھی ہم نے power کے نیچے same value بنا لیے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ powers برابر کر سکتے ہیں base same ہو جائے تو powers equal ہو جاتی ہیں تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں n minus 1 over 2 is equal to 0 تو یہاں سے ہمیں مل گیا n is equal to 1 over 2 تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس رقم میں یہ والی جو رقم ہے یہ اس میں n کی جہاں پر 1 over 2 ہو تو پھر یہ والی جو value ہے یہ a اور b کے درمیان a اور b کے درمیان پھر یہ positive geometric mean بن جائے گی یہی ہم نے اس question میں کرنا تھا اس کے بعد ہم کریں گے اس کا next question question number ہم رہزون ہم رہزون پھر چوئی